السلام علیکم ویورز آپ کو انتہائی افسوس ناخبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ منحاج القرآن انٹرنیشنل تائیوان کے صدر منحاج ایشن کانسل کے ممبر چودری ناصر گجر کے والدے کرامی پاکستان میں رضا الہی سے وفات پا چکے ہیں نماز جنازہ پیر طریقت رہبر شریعت ابو البیان حضرت مولانا رفیق احمد مجددی صاحب نے پڑھائی نماز جنازہ میں سی ای او نائنٹی فور نیوز ندیم چودری ڈاکٹر سگیر حاجی احمد دین حاجی صابر حسین رضوان عزیز وجاہت حسین اور پاکستان عوامی تحریک ساؤتھ کوریا کے سابق سیکریٹری سجاد حسین گجر نے شرکت فرمائی اور وفات پانے والے کے لیے بے حد دعائیں کی کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے امین شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اظہار افسوس کیا ناصر چودری بیٹے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسین بھائی نے ابھی لاہور سے اطلاع کی ہے مجھے کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ رب العزت آپ کے والد گرامی کی بخشش و مقفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے انہیں حضورﷺ کی شفاعت عطا فرمائے جنت الفردوس میں اعلی مقام اللہ پاک عطا کرے ان کی قبر کو بھی اللہ تعالی جنت کے باغات میں سے باغ بنا دے اور آخرت کا سفر اللہ پاک کی بخشش و رحمت اور حضورﷺ کی شفاعت کے سائے میں کرے اور خوشحال ہو آسانی والا سفر ہو اللہ پاک اپنی جبارِ رحمت میں جگہ دے آپ کو اور ساری فیملی کو اللہ پاک صبرِ جمیل دے میری طرف سے بیٹے تازیت ہے آپ کے لیے بھی اور باقی فیملی کے ممبران سے بھی کر دیں میرا سلام اور میری دعا پہنچا دیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں بیٹے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نائٹی فور نیوز کیمرمین مہتاب چودری کے ساتھ